ڈینور ہمیں جانا تھا ٹیمپل اور ہمیں جانا تھا انڈین سٹور تھوڑی سی گروسری چاہیے تھی تو وہاں چلے گئے ہم اس کے بعد ہم گھر آ گئی تھی وہاں آنے کے بعد میں نے ڈینر کی تیاری بہت سیمپل ریسپی ہے تیل گھرم ہونے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا کیومن سیڈ جیرہ ڈالنے کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے گارلک گارلک جتنا زیادہ آپ ایڈ کرو گے اتنا ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے اس سبچے کا اور یہ ایسی لی بن جاتی ہے اگر آپ جلدی میں ہو تو یہ والی سبچے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس میں بہت ہی ہلکی مسالے جاتے ہیں اگر آپ کا جسٹے مسالہ کھانے کا بھی زیادہ من نہیں ہے تو آپ یہ والی سبچے ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ بینز بنانے جا رہے ہیں تو گرین چلی ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایڈ کر دیا ہے انین یہاں پہ میں نے آدھا ہاف انین ہی ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ انین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ ہاف انین ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میرے پاس وائٹ والا ہے آپ کے پاس ریڈ والا ہے تو وہ ایڈ کر لیجئے گا اس کے پاس سبجی ایڈ کر دینی ہے آلو این بینز بینز کے سبجی بہت ہی اچھی لگتی ہے بچوں کے لئے بھی اچھی ہے اگر وہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا سال تاکہ آلو کو گلنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لئے میں نے اس سالٹ ایڈ کر دیا تاکہ وہ جلدی سے پک جائے اچھا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے گی سبجی میں میں نے ایڈ کیا ہے ہلدی یا تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ تو آپ یہ ایڈ کر دیجئے گا اور اسے ہم بھونیں گے دھیمی آج پہ آپ کو بھوننا ہے زیادہ فلیو مت کریے گا کیا ہوتا ہے نا کہ اگر جب بھی آپ سٹیل کی بطن میں بناتے ہو سبجی تو وہ تھوڑی سے لگنی لگتی ہے تو دھیمی آج پہ بناو تو وہ نہیں لگتی ہے تو اسی لئے میں یہ سبجی کو دھیمی آج پہ ہی بنا رہی ہوں کیونکہ وہ بہت ہی جلدی لگنی لگتی ہے اس والے پہن میں اب ہم اسے کور کر کے پکا لیں گے پکانے یہ میں ڈرائے بنا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں آپ وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تماتر ایڈ کیا ہے تاکہ تماتر کے پانی سے ہی پک جائے مجھے ایکسٹرا پانی ایڈ کرنے کے جب نہیں پڑے گی یہاں پہ میں نے ایک تماتر کو چاپ کر کے ایڈ کر دیا ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں گریوی والی تو اس میں آپ پانی ایڈ کر سکتے ہو بٹ میں نے آپ پانی ایڈ نہیں کیا ہے بہت ہی تھوڑا سا ہی ایڈ کر کے تاکہ آلو پکے نہیں تھے تو میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کی آلو کو پکنے کے لیے میں ڈرائے بنا رہی تھی اس لیے آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو پلیز مجھے کومنٹ کر کے جب بات آئیے گا آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہو پر کومنٹ نہیں کرتے اس کے بعد میں نے یہاں پہ آٹا لگا رہی تھی میں سوچ آپ کو دکھا دیتی ہوں آج میں میدھی تھا گھر میں تو اس کو میں نے بول کر کے پشٹ بنا لیا تھا تو میں نے سوچ آج میدھی کا لگاتی ہوں کیونکہ بچوں کو سبجیاں کھلانی بہت دیتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ سالٹ ڈالا ہے اور تھوڑا سا اجوائن اگر اجوائن آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کیپ کر سکتے ہو مجھے اجوائن اچھا لگتا ہے نورملی پراتو میں تو میں نے یہاں پہ آٹ کیا ہے اجوائن اور جو بنایا تھا اسی سے ہم آٹا گوتھیں گے اگر ضرورت لگے گا تب آپ کو اس میں پانی آٹ کرنا ہے اگر آپ کو ضرورت نہیں لگے اتنے میں میرا آٹا نہیں گوتھا تھا تو مجھے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پڑا تھا آٹا کو گوتھنے کے لئے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اگر آپ چاہو تو میرے پاس یہ تھا تو یہ تھوڑا سا پتے تھوڑا سا صحیح نہیں تھے تو اس لئے میں نے اسے بوائل کر کے آٹا لگایا تھا آپ ایسے بھی آٹا لگا سکتے ہو میتھی کو چھوپ کر کے ڈائریکٹ میتھی کو ہی ڈال کے آٹا میں اگر وہ آلی ریسپی چاہیے تو مجھے کومنٹ کرے گا میں آپ کو بتا دوں گی یہاں پہ میشٹی پڑھائی کر رہی تھی اور آج میں نے بنایا تھا گاجر کا اچھار تو میں سوچا میں آپ کو دکھاتی ہوں گاجر اور میرچی کا اچھار میں نے بنایا تھا اچھا اگر ویڈیو اچھا لگتے تو پلیز یار لائک دیا کرو آپ لائک نہیں کرتے ہو کومنٹ بھی نہیں کرتے ہو ویڈیو اچھا پہ لگے تو بھی کومنٹ کرنا برا لگے تو بھی یہاں پہ میں مجھٹی کے لئے پراتھا بنا رہی تھی اور یہ سبجیاں کھانے میں تھوڑی سی ڈرامے ہیں تو میں آٹے میں ہی لگا کے دیتی ہوں ساری سبجیاں تاکہ وہ تھوڑا تو کچھ سبجی جائے یہاں پہ دونوں بچے کھیل رہے تھے اور میں مجھٹی کو کھانا کھلا رہی تھے ادھر میرا بیبی کھیل رہا تھا میں نے اسے نیچے ہی رکھا تھا کیونکہ وہ ابھی تھوڑا سا در ادھر جاتا ہے